نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈراؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آواز میں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے زیڈ آڈیو نوویلز انسکوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکشن ملتی رہے روشی اسے بہت دیر سے دیکھ رہی تھی وہ سرشامی ہوتل میں داخل ہوا تھا اور اب سات بج رہے تھے سمندر کی طرف سے آنے والی ہوایں کچھ بوجھل سی ہو گئی تھی جب وہ ہوتل میں داخل ہوا تھا تو روشی کی میز کیلاؤں اور ساری میزیں خالی پڑی تھی لیکن اب ہوتل میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی وہ ایک خوبصورت اور جامع زیب نوجوان تھا لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس کی بینہ پر روشی اس کی طرف متوجہ ہوتی اسی ہوتل میں اس نے اب سے پہلے ترجن و خوبصورت آدمیوں کے ساتھ سیکنوں راتیں گزاری تھی اور اس کی وہ حص کبھی کی فنہ ہو چکی تھی جو سندھ قوی کی طرف متوجہ کرنے پر اکساتی ہے روشی ایک انگلو برمیز عورت تھی کبھی لڑکی بھی رہی ہوگی لیکن اب یہ بہت پرانی بات ہو چکی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب سنگاپور پر جاپانیوں نے بمباری کی تھی اور جدھر جس کے سنگ سمائے تھے بھاگ نکلا تھا روشی چودہ سال کی ایک لڑکی تھی اس کا باپ سنگاپور کا ایک بہت بڑا تاجر تھا لیکن بہت بڑے تاجر کی بیوٹی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ روشی تین دن کے فاقے کے بعد ایک کپ چائے کے عوض لڑکی سے عورت نہ بن جاتی ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کو ایک کپ چائے بھی میں اثر نہ آئی ہو کیونکہ اس میں لڑکی سے عورت بننے کی صلاحیت تو انفیح ہی نہیں بہرحال روشی اس کے انجام سے آج بھی نواقف تھی اور اب وہ ایک پچیس سال کی پختہ کار عورت تھی لیکن گیارہ سال قبل کی روشی نہیں تھی چائے کا وہ کپ اسے آج بھی یاد تھا اور وہ اب تک ایسے درجنوں آدمیوں کو ایک ایک کپ چائے کے لیے محتاج کر چکی تھی اب اس کے پاس ایک امدہ سا آرام دے فلیٹ تھا دنیا کی ساری آسائشیں میسر تھی اور اسے یقین تھا کہ اب وہ کبھی فاقع نہ کرے گی یہ ہوتل اس کے کاروبار کے لیے بہت موضوع تھا اور وہ زیادہ تر راتیں یہیں گزارتی تھی یہ ہوتل کاروبار کے لیے یوں مناسب تھا کہ بندرگاہ یہاں سے قریب تھی اور دن رات یہاں غیر ملکیوں کا تار بندھا رہتا تھا جن میں زیادہ تر سفید نسل کے لوگ ہوتے تھے اور یہ ہوتل چلتا بھی انہی کے دم سے تھا اور نعام شہری ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے تھے مگر روشی اس بنا پر بھی اس نوجوان میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی کہ وہ کوئی جہازران نہیں تھا بات دراصل یہ تھی کہ وہ جب سے آیا تھا قدم قدم پر اس سے ہماقتیں سرزد ہو رہی تھیں جیسے ہی ویٹر نے پیشانی تک ہاتھ لے جا کر اسے سلام کیا اس ہوتل کے سارے ویٹر آنے والے گاہگوں کو سلام کرنا ضروری خیال کرتے تھے خواہ وہ نئے ہوں خواہ پرانے اس نے بھی باقاعدہ طور پر نہ صرف اس کے سلام کا جواب دیا بلکہ موت دبانہ انداز میں کھڑے ہو کر اس سے مسافہ بھی کرنے لگا اور کافی دیر تک اس کے بال بچوں کی خیریت پوچھتا رہا پہلے اس نے چائے منگوائی اور خاموش بیٹھا رہا حتیٰ کہ چائے تھنڈی ہو گئی پھر ایک گھونٹ لے کر برا سا مو بنانے کے بعد اس نے چائے واپس کر کے کافی کا آرڈر دیا کافی شاید تھنڈی چائے سے زیادہ بدمزہ معلوم ہوئی اور اس نے کچھ اس قسم کا مو بنائے جیسے اوبکائی روک رہا ہو پھر اس نے کافی بھی واپس کر دی اور پیہ در پر تھنڈے پانی کے کئی گلاس ٹڑھا گیا اندھیرہ پھیل گیا اور ہوتل میں برقی کمکم روشن ہو گئے لیکن اس احمق نوجوان نے شاید وہاں سے نہ اٹھنے کی قسم کھالی تھی پروشی کی دلچسپی بڑھتی رہی وہ بھی اپنی جگہ پر جمس ہی گئی تھی رات کے کھانے کا وقت ہونے سے قبل ہی میز پوش تبدیل کر دیے گئے اور میزوں پر ترو تازہ پھولوں کے گلدانوں کے ساتھ ہی ایسے گلاس بھی رکھے گئے جن میں نیپکن اڑسے ہوئے تھے اس بے اقوف نوجوان نے اپنی کرسی پیچھے خسکائی تھی اور ایک ویٹر اس کی میز بھی درست کر رہا تھا ویٹر کے ہٹتے ہی وہ ایک گلاب کا پھول پلان سے نکال کر سوننے لگا وہ خیالات میں کھویا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی اپنے گرد و پیش نظر ڈالنے کی زہمت نہیں گوارہ کی تھی شاید وہ وہاں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا روشی اسے دیکھتی رہی اور اب وہ نہ جانے کیوں اس میں خاص قسم کی کشش محسوس کرنے لگی تھی اس نے کئی بار وہاں سے اٹھنا بھی چاہا لیکن کامیاب نہ ہوئی اتنے میں کھانے کا وقت ہو گیا اور اس نوجوان نے کھانے کا آڈر دیا پھول ابھی تک اس کی چھٹکی میں دبا ہوا تھا جسے وہ کبھی سونگنے لگتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے اس طرح اس سے گال سہلانے لگتا جیسے ضرورتاً ایسا کر رہا ہو کھانا میز پر چن دیا گیا لیکن وہ بدستور بے حص و حرکت بیٹھا رہا وہ اب بھی کچھ سوچ رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ویٹر کے آنے اور کھانے کی موجودگی کا اسے علم ہی نہ ہو روشی اب بھی اسے دیکھ رہی تھی اچانک اس نے دیکھا کہ وہ گلاب کا پھول شوربے میں دبو رہا ہے اور پھر وہ اسے چبا بھی گیا لیکن دوسرے ہی لہمیں اس نے اتنا برا سا مو بنایا کہ روشی کو بے ساختہ ہسی آگل اس کے مو سے کچھلے ہوئے پھول کے ٹکڑے پسل پسل کر گر رہے تھے بھائے اس نے رو دینے کے سے انداز میں ویٹر کا آواز دی اور کئی لوگ چونک کر اسے گھورنے لگے ڈائننگ حال اب کافی آباد ہو چکا تھا شاید پانچ میزیں خالی ہوں گی سب چوپٹ اس نے ویٹر سے گلو گئی رن پر آواز میں کہا سب لے جاؤ بل لاؤ بات کیا ہے جناب ویٹر نے مہدبان پوچھا بات کچھ نہیں سب مقدر کی خرابی ہے آج کسی چیز میں بھی مزہ نہیں مل رہا نوجوان نے مسکین صورت بنا کر کہا بل لاؤ ویٹر برطن سمیت واپس چلا گیا لیکن اسے واپس آنے میں دیر نہیں لگی نوجوان نے تشتری میں رکھے ہوئے پرچے پر نظر ڈالی اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جیبوں سے نوٹوں کی کئی گڑییں نکل آئیں جنہیں وہ میز پر ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اب وہ اپنی اندرونی جیبیں ٹٹول رہا تھا آخر اس نے ایک کھلی ہوئی گڑی نکالی اور اس میں سے سو کا ایک نوٹ کھینچ کر تشتری میں رکھ دیا روشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور وہ نوجوان بڑی لاپروائی سے میز پر پڑی ہوئی نوٹوں کی گڑیوں کو کوٹ کی جیبوں میں ٹھونس رہا تھا روشی نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور اس نے دیکھا کہ ڈائننگ ہال کے سارے لوگ اس احمق کو بری طرح گھور رہے تھے اسے وہاں کچھ برے لوگ بھی دکھائی دیئے جو للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے روشی اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس احمق کی میز کے قریب پہنچ گئی وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے ڈائننگ ہال کے بعد دوسرے ہی کمرے میں بہت ہی عالی پیمانے پر جوا ہوتا تھا وہ جانتی تھی کہ ابھی دو تین دلال اسے گھیر کا اس کمرے میں لے جائیں گے اور وہ چند گھنٹوں کے اندر ہی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جائے گا کہو توتے اچھے تو ہو روشی نے جنوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے بے تکلفانہ انداز میں کہا جیسے وہ نہ صرف اس سے واقف ہو بلکہ دونوں گہرے دوست بھی ہوں نوجوان چونک کر اسے احمقی کی طرح دیکھنے لگا اس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اب تم کہو گے کہ میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں روشی اٹھلا کر بولی اور کسی کھینچ کر بیٹھ گئی دوسری طرف پمار خانے کے کئی ایجنٹ ایک دوسری کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے آہا کیا تمہیں بولنا نہیں آتا روشی پھر بولی دو نوجوان حکلا کر رہ گیا تم شاید پاگل ہو وہ میز پر کوہنیا ٹیک کر آگے جھکتی ہوئی آہستہ سے بولی اس خطرناک علاقے میں اپنی امارت جتاتے پھرنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے خطرناک علاقہ نوجوان آکے پھا کر پرسی کی پوش سے ٹک گیا ہاں میرے توتے کیا تم پہلی بار یہاں آئے ہو نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا کیوں آئے ہو اس نے یہی ملنے کا وعدہ کیا تھا نوجوان نے شرما کر کہا کس نے کیا کوئی لڑکی ہے نوجوان نے پھر سر ہلا دیا لیکن اس بار اس نے شرم کے مارے اس سے آنکھیں نہیں ملیں وہ کسی ایسی قوانی لڑکی کی طرح لجا رہا تھا جس کے سامنے اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا گیا ہو روشی نے اس پر ترحم آمیز نظر ڈالی اگر اس نے یہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہو سکتی کیوں نوجوان چونک کر بولا لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اتنے روپے کیوں ساتھ لیے پھر رہے ہو روشی نے اس کے سوال کو نظرانداز کرتے ہوئے پوچھا جب تک اتنی ہی رقم میری جیب میں نہ ہو میں گھر سے باہر نہیں نکلتا اچانک ایک ایجنٹ نے روشی کو اشارہ کیا غالباً اس اشارے کا یہی مطلب تھا کہ اسے قمار خانے لے چلے لیکن روشی نے اس کی طرف سے مو پھیر لیا تب تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہو روشی نے نوجوان سے کہا کیوں خام خان ڈرا رہی ہو نوجوان خوف زیادہ سی آواز میں بولا میں یوں ہی بڑا بدنصیب آدمی ہوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا کوئی چیز تھنڈی معلوم ہوتی اور کوئی چیز کڑوی بڑا تھرڈ کلاس ہوتل ہے میرے نانا کے گاؤں والی سرائے میں آسے بدہ جہاں بہتر کھانا ملتا ہے روشی عجیب نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی کچھ دیر خاموش رہی پھر وہ اٹھتا ہوا بولا اچھا اب میں چاہوں گا شاید تم اس شہر کے ہی نہیں ہو روشی نے تشویش آمیز لہجے میں کہا کیا تم غیب کی باتیں بھی بتا سکتی ہو نوجوان کے لہجے میں حیرت تھی وہ پھر بیٹھ گیا یہاں سے نکلنے کے بعد تمہیں سڑک تک پہنچنے کے لیے ایک ویرہ نہ تیہ کرنا پڑے گا روشی نے کہا ہو سکتا ہے تم چیخ بھی نہ سکو اور کئی انچ لمبا تھنڈا لوہہ تمہارے جسم میں اتر جائے میں نہیں سمجھا تم باہر مار ڈالے جاؤ گے بدھو روشی دانت پیس کر بولی کیا تم نے اس علاقے کی ہولناک وارداتوں کے مطالق اقبارات میں نہیں پڑھا میں کچھ نہیں جانتا نوجوان نے بیچینی سے پہلو بدل کر کہا وہ لڑکی کس وقت آئے گی اوہ اب تو آٹھ بج گئے اس نے ساتھ بجے ملنے کا وعدہ کیا تھا تم اسے کب سے جانتے ہو کل سے کیا مطلب ہاں ہاں کل سے کل وہ مجھے ریلوے ویٹنگ روم میں ملی تھی اور تم آج یہاں دوڑے آئے واقعی بدھو ہو بات یہ ہے کہ فضول باتیں نہ کرو تمہارے لئے دونوں صورتیں خطرناک ہیں لیکن ایک میں جان جانے کا خدشہ نہیں البتہ لٹ ضرور جاؤ گے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی باہر پھیلے و اندھیرے پر ایک خطرناک آدمی کی حکومت ہے اور وہ آدم بعض اوقات یوں ہی تفریحن بھی کسی نہ کسی کو ضرور قتل کر دیتا ہے مگر تم تم تو سونے کی چڑیا ہو اس لئے تمہیں جان و مال دونوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے کس مسئبت میں پھنس گیا نوجوان نے گلوگیر آواز میں کہا جب تک میں کہوں خاموشی سے یہیں بیٹھے رہو روشی نے کہا لیکن تم نے یہاں بھی کسی خطرے کا تذکرہ کیا تھا یہاں تم لٹ جاؤ گے پیارے توتے روشی نے مسکر آ کر پلکیں چپکاتے ہوئے کہا ادھر جوہ ہوتا ہے اور جوہ خانے کے ایجنٹ تمہاری تاک میں ہے واہ واہ ہم اپنے ہس کر کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں جوہ کھیلنا پسند کروں گا مجھے وہاں لے چلو اوہ میں سمجھی تم یہاں جوہ کھیلنے آئے ہو نہیں یہ بات نہیں اوہ وہ ابھی تک نہیں آئی ارے بھئی قسم لے لو میں جوہ کھیلنے کی نیت سے نہیں آیا تھا مگر اب کھیلوں گا ضرور ایسے مواقع رورزوز نہیں ملتے یعنی تم یقینا جواری نہیں ہو نہیں میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جوہ کھیلا کس طرح جاتا ہے تب پھر کیسے کھیلو گے بس کسی طرح صرف ایک بار تجربے کے لئے کھیلنا چاہتا ہوں سچ کہتا ہوں ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا کیسا موقع بات یہ ہے احمق آگے چھک کر رازدارانا انداز میں بولا نہ یہاں ڈیڈی ہیں اور نہ ممی روشی بے اختیار ہس پڑی لیکن اس نوجوان کے چہرے پر ہماقت آمیز سنجیدگی دے کر خود بھی سنجیدہ ہو گئی اور نہ جانے کیوں اس وقت وہ خود کو بھی بے اوقوف محسوس کرنے لگی تھی ڈیڈی اور ممی نوجوان پھر بولا مجھے کڑی پابندیوں میں رکھتے ہیں لیکن میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں میں اب بڑا ہو گیا ہوں نا ہے کہ نہیں دیکھ لو وہ اب بھی نہیں آئی میں تمہیں جوان نہ کھیلنے دوں گی سمجھے کیوں واہ اچھی رہی تم ہو کون مجھے روکنے والی میں نے آج سے پہلے کبھی تمہیں دیکھا تک نہیں تم جوان نہیں کھیلو گو روشی اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولی دیکھتا ہوں تم کیسے روکتی ہو مجھے اتنے میں قمار خانے کا ایک ایجنڈ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی میز کی طرف بڑھا صورت ہی خطرناک آدمی معلوم ہو رہا تھا چہرے پر گھنی موچھیں تھیں اور خفیص سے کھلے ہوئے ہونٹوں سے اس کے دانت دکھائی دیتے تھے آنکھوں سے درندگی جھانک رہی تھی وہ ایک کرسی کھینچ کر روشی کے سامنے بیٹھ گیا کیا یہ تمہارے دوست ہیں اس نے روشی سے پوچھا ہاں روشی کے لہجے میں تلخی تھی کیا پہلی بار یہاں آئے ہیں ہاں ہاں روشی جھلا گئی ناراض معلوم ہوتی ہو وہ لگاوٹ کیسے انداز میں بولا جاؤ اپنا دھندہ دیکھو یہ جواری نہیں ہے میں ضرور جوا کھیلوں گا احمق نے میز پر گھنسا مار کر کہا تم مجھے نہیں رکھ سکتی سمجھی اوہ یہ بات ہے ایجنٹ روشی کو گھورنے لگا اس کی آنکھوں میں کینا توری کی چھلک تھی پھر وہ احمق کی طرف مڑ کر بولا نہیں مسٹر آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا آپ جیسے خوش قسمت لوگ یہاں سے ہزاروں روپے بطور کر لے جاتے ہیں اور ان کی ایک کشادہ پیشانی آہ 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 فتح مندی اور نصیب وری کی نشانی ہے میرے ساتھ آئیے میں آپ کو یہاں کھیلنے کے گر بتاؤں گا جیت پر صرف پندرہ روپے فیصدی کمیشن بول یہ ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے یار احمق اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا اٹھو روشی وہیں بیٹھی رہ گئی اور وہ دونوں اٹھ کر کمار خانے کی طرف چلے گئے روشی وہیں گئے اور وہ دونوں اٹھو جیت پھولات موسیقی